اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سل بنی اسرائیلہ سل کا مطلب سوال کرو پوچھو آسک بنی اسرائیلہ بنی اسرائیل سے پوچھیں کم آتائناہم کم کتنی آتائناہم ہم نے انہیں دی من آیتیں بیانتیں واضح نشانی یعنی بنی اسرائیل جو نبی پاک سے نشانیاں مانگ رہے تھے تو اللہ نے کہا کہ پوچھو ان سے کہ انہیں پہلے ہی کتنی واضح نشانیاں جو ہے ہم دے چکے ہیں فَمَنْ يُبَدِّلْ اور جو بدل دے نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو مِمْ بَعْدِمَا جَاتُهُ آنے کے بعد فَإِنَّ اللَّهَ شَدِدُ الْإِقَابُ تو اللہ سخت عذاب دینے والا ہے یعنی جو نعمتیں ہم نے تمہیں عطا کی تم نے انہیں بدل ڈالا انہیں پھر کھاؤ زُوِيَّنَا سَجَا دی گئی زُوِيَّنَا سَجَا دی گئی لِلَّذِينَ كَفَرُ قَافروں کے لیے زُوِيَّنَا لِلَّذِينَ كَفَرُ قَافروں کے لیے سَجَا دی گئی زُوِيَّنَا سَجَا دی گئی لِلَّذِينَ كَفَرُ قَافروں کے لیے کیا الْحیاتُ الدُنیا دنیا کی زندگی وَيَسْخَرَوْنَا اور وہ کیا کرتے ہیں مزاگ کرتے ہیں مِنَلَّذِينَ آمَنُوا اہلِ ایمان پر یعنی کافر کیا کرتے ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی سجادی گئی اور وہ اہلِ ایمان کا مزاگ اڑاتے ہیں لیکن یہ ایسے نہیں ہوگا وَاللَّذِينَ التَّقُوا اور جو لوگ متقی ہیں فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِعَامَتِ وہ قیامت کے دن ان پر فوقیت رکھتے ہوں گے یعنی یہ دنیا میں مزاگ اڑا لیں جو مرضی کر لیں لیکن جو متقی پریزگار ہیں یہ ان پر برتری رکھیں گے قیامت کے دن اور ان کا مزاگ اڑائیں گے وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاوْ بِغَيْرِ حِسَاب اور اللہ جسے چاہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے قَانَ النَّاسُ وَأُمْتَمْ وَاحِدَتَن لوگ ایک امت تھے فَبْعَسَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ پس اللہ نے بھیجا نبیوں کو مبشرینہ ومنظرینہ جو بشارت دیتے تھے اور ڈراتے تھے وَانْزَلَا اور ان کے ساتھ نازل کی مَاہُمْ ان کے ساتھ نازل کی کیا آل کتاب بِالْحَقْ حَقْ کے ساتھ لَيَّحَكُمَا تاکہ وہ فیصلہ کریں بین الناسی لوگوں کے درمیان فی مختلف حُفی ہے جس میں وہ اختلاف کرتے تھے فَمَا اختلافا اور انہیں اختلاف نہیں کیا فی یہ اس میں إِلَّلَّذِينَ سِوَائِ وَوْ اُتُوْهُ جِنَ دِیَا گیا مِمْ بَعْدِ مَا جَعَتُهُمُ الْبَيِّنَاتُ کہ ان کے پاس واضح نشانی آگئے واضح نشانی آنے کے بعد بغیان نافرمانی بینہم آپس میں نافرمانی کرتے ہوئے فَحَدَ اللَّهُ پاس اللہ کی ہدایت ہے لَذِينَ آمَنُوا پاس اللہ نے ہدایت دی اہلِ ایمان کو لِمَا اختلاف جو انہوں نے اختلاف کیا فی ہے من الحق حق میں بے ازن ہی اپنے عزوز کے ازن سے وَاللَّهُ يَحْدِ مَنْ يَشَّعُ الْا سِرَاطِ مُسْتَقِيمُ اور اللہ جسے چاہے سیدھی را کی طرف ہدایت دیتا ہے یعنی لوگ سارے ہی کفرتے جمع ہوئے سی اللہ نے نبی بیجے بعد سے پھر قوم اختلاف پہ آگیا کچھ نے مان لیا کچھ نے نا منیا جدا کافر ڈٹے ہوئے جی کفر دے ہوتے نبی باق آئے تھے پھر کچھ نے مان لیا تھے کچھ نے نہیں منیا اسے طرح سارے انبیادیاں متاقردیاں آئیاں کسے نے مان لیا تھے کسے نے نا منیا ہم حسیب تم کیا تم نے سمجھ لیا ہے انتو دخلو الجنہ تا کہ تم جنہت میں داخل ہو جاؤ گے ولمہ اور نہیں یاتکم تمہارے پاس آئی مسل اللہ زینہ اس کے مثل خالو من قبلکم جو تم سے پہلے گزرے ہیں مسطہم الباساؤ انہیں ملی باسا و ذرا باسا تنگی ذرا سختی و ذلزلو اور انہیں ہلایا گیا حتی یہاں تک کہ یکول الرسول رسول کہے اٹھے واللزین آمنوا ماہو اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے متا نصر اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی اللہ انہ نصر اللہ قریب بے شک اللہ کی مدد تو قریب ہے کیسا ہے یہ رسول یہ کیا سنا چاہتے ہیں یہ بٹا مسلمان جو ہے نا بڑے اکھیں آ سی بڑے اکھیں آ تو اللہ باہ کر رہا ہے تمہیں تو ابھی کچھ ہوا ہی نہیں تم سے پہلے جو امتیں آئیں ہیں وہاں تو رسول کہا اٹھتے تھے کہ مدد کہا گئی اللہ کی یعنی اتنی مشکلات آئیں کہ امت تو پریشان ہوتی ہوتی رسول بھی پریشان ہو جاتے تھے کہ یہ کیا ہو گیا یعنی اتنے ظلم ہوئے اتنی تکلیفیں آئیں اور تم پر تو کچھ بھی نہیں ہوا تم ایسے ہی ٹینشن لے رہے ہو مفت میں ابھی کچھ بھی نہیں ہوا اب دیکھو نا اب یہ ذرا اس کو دیکھو نا کہ ام حسیب تم تم نے سمجھ لیا یا انت دخل الجنہ تم جنت میں چلے جاؤ گے وَلَمَّا یَاتِكُمْ تم پر نہیں آئی مَسَلُ الَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ اس کے مَسْل جو تم سے پہلے والے لوگوں پر گزری ہے مَسَتْهُمُ الْبَاسَاؤُ وَزَّرَاؤُ تَنگی سَخْتِ وَزُلزَلُ ہلایا گیا انہیں حَتَّى يَكُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا رسول بھی اور ساتھ ایمان والے بھی سارے ہی بس ہو گئی سارے ہاں دی انہی آزمائش آئی ہیں تاڑیس در کچھ ہویا ہی نہیں اللہ اِنَّ نَصَرَ اللَّهِ قَرِيب بے شک اللہ کی مدد تو قریب ہے يَسْعَلُونَكَ وہ آپ سے پوچھتے ہیں ویسے یہ جتنے انتحان ہے نا جتنے انتحان ہیں سارے کٹھے ہوکے ماں مسین کے کھاتے میں آگئے جتنے بھی انتحان ہیں نا بھوک پیاس شادتیں بعد میں قید یہ سارے انتحان جمع ہوکے وہاں آگئے باقی سارے ہاں دی چھٹی ہوگئی تے سارے انتحان جمع ہوکے آگئے ماں مسین دے کھاتے چاہے يَسْعَلُونَكَ وہ آپ سے پوچھتے ہیں مَعَذَا يُنْفِقُونَ کہ وہ کیا خرج کریں کل کہو مان فقت ہوں جو تم خرج کرتے ہو من خائرن مال میں سے فَلِلْوَالِدَيْنَ وہ کس کے لئے ہے والدین کو پہلے اپنے والدین کو کھلاو والدین بکھینے دے تو ہی چل لے ہو کشمیر فانڈج پاؤن وَلْاقْرَبِينَ قریبی رشتہ دارے وَلْيَتَامَ وَلْمَسَاقِينَ یتیموں مسکینوں وَبْنِ السَّبِيل اور مسافروں کو وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرَنُ جو بھی نیکی کروگے فَإِنَّ اللَّهَ بَهِيَ لِيمٌ تو بے شک اللہ اس کا علم رکھتا ہے پتا ہے اللہ کو قُتِبَا لَيْكُمُ الْقِتَالُ فُوْسَنَي تُمْ پر قِتَالَ لِكْ دِیَا جَاد وَهُوَا قُرْحٌ لَكُمْ اور وہ تمہارا لیے ناپسندیدہ ہے ظاہر ہے تلوار لے گا جانا یہ کنز نے مخاطبہ کے مسلمان نانو اور منود نہیں کر رہا مخاطب اللہ پاک ساریاں چیئے میں سی قُتِبَا لَيْكُمُ الْقِتَالُ لِكْا گیا تم پر جنگ جہاد وَهُوَا قُرْحٌ لَكُمْ اور وہ تمہارے لیے ناپسندیدہ ہے وَاسَا اور ہو سکتا ہے انتقرہو شئیان تم کسی چیز کو ناپسند کرو وَهُوَا خَيْرٌ لَكُمْ اور وہ تمہارے لیے اچھی ہو وَاسَا اور ہو سکتا ہے انتو حبو شئیان تم کسی چیز کو پسند کرو وَهُوَا شَيْرٌ لَكُمْ اور تمہارے لیے برا ہو وَاللَّهُ يَعْلَمُوا اللہ جانتا ہے وَانْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور تم نہیں جانتے اب دیکھو نا جنگ کرنی بری کیوں لگتی ہے نمبر ایک انسان فطری طور پر سستر قاہل ہے کام سے جان جاتی ہے انسان کی نیچوری فطری طور پر نہیں بس نہ ہی کرنا پو گے بس نہ ہی کرنا پو گے بس نہ ہی کرنا پو گے بس اس پہ لگا رہتا ہے انسان اور جہاد جو ہے جنگ یہ سب سے مشکل کام ہے اس میں بھوک بھی ہے اس میں پیاس بھی ہے اس میں جان کا خطرہ بھی ہے اس میں مال کا خطرہ بھی ہر چیز کا خطرہ ہے پھر جنگ کس کے ساتھ ہے یہ دیکھیں سب سے مشکل جنگ وہ ہے جو اپنوں کے ساتھ لڑی جائے سامنے کون تھے مسلمان نہیں تھے مکہ کے کافروں سے اگر جنگ کرنی ہے تو معجرین کہاں سے گئے تھے وہی رشتہ دار تھے کوئی دوست تھا کوئی رشتہ دار تھا کوئی بھائی تھا کوئی چاچا کوئی ماما کوئی تایا کوئی خالو تو ظاہر اپنوں کے سامنے کھڑا ہونا مشکل ہے مشکل لگا نا بس یہی بات ہے اور کچھ نہیں ہے یہ ایک فطری ہچکچہٹ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ فطری ہچکچہٹ ہے یہ ایک تو ظاہر ہے جنگ پہ جانا مشکل ہے اور پھر سامنے جب مقابل میں اپنے کھڑے ہوں تو اور مشکل ہے بس اور کوئی سوال ہے تو بتاؤ کوئی آنے چھوٹا موٹا نہیں تو نہ سہی ہاتھ